اسلام علیکم آج دوپیر کو ایک فیصلہ آیا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا عمران خان صاحب کے کلاف کہ ان کو توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن نے نا اہل قرار دے دیا ہے اچھا نا اہل قرار دے دیا ہے انہوں نے اس سیسن میں اس سیسن سے مطلب کہ ابھی اس سیسن میں نہیں رہ سکتے اور مزید پانچ سال تک الیکشن نہیں لڑ سکتے اور دوسرا یہ کہ ان کا جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ اس کا تفصیلی فیصلہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے ان کو دو چیزوں پر نا اہل کیا ایک تو انہوں نے جو چیز پرچیز کری تھی تو تفہ آیا تھا اس تفہے کو انہوں نے جتنے پرسنٹ پینتالیس پرسنٹ یا جو بھی ہوتا ہے اس پر دے کے انہوں نے پیسے دے کے وہ پرچیز کری اس کے ملکیت وہ ان کی ہوگئے اس کے بعد انہوں نے اس کو بھیج دیا جو بھی کیا ہمیں نہیں پتا ان کی ملکیت ہوگی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ملکیت چیز ہو جاتی ہے آپ کچھ بھی کر سکتے دوسرا انہوں نے بڑی چیز پھولی ہے کہ کچھ توفے جو ہیں وہ ڈگلیر نہیں کیے جو بہر سے آئے تھے توفے اور اس میں پندرہ سے بیس کے قریب لسٹ ہے انہوں نے لکھی ہے تو وہ انہوں نے ڈگلیر نہیں کیے تھے وہ یہ لے گئے یقیناً توشا خانہ کے آفیس نہیں ہے وہ توشا خانہ کا آفیس ہوگا وہ بھی وزر آدم آس میں ہوگا یا وزر آدم آفیس میں ہوگا انہوں نہیں وہی کہ سٹاف نے لکھوایا ہوں گے کہ یہ چیزیں بھی آئی تھی ان کا پچھ پتہ نہیں ہے تو وہ بھی ان کے خاتے میں ڈال دی ہوں گی اب کوئی یہ جا رہے ہیں کورٹ آج اپیل کریں گے وہاں پہ اچھا اگر وہاں پہ اپیل کریں گے تو جج ان کو بلائے گا الیکشن کمیشن کو اور پوچھے گا کہ بھائی آپ نے دو چیزوں پہ نکالا ہے ایک تو انہوں نے پرچیز کا وہ اس کی ملکیتی اس نے بیج دیا رائٹ تھا اس کا ختم ہوگی سیکنڈ آپ نے جو ہے بولا ہے کہ یہ چیزیں یہ ٹگلیر نہیں کری اور ان کو جو ہے وہ یہ لے گئے اور پندرہ سے بیس چیزیں یہ آپ ثابت کریں ایک ایک چیز ثابت کرنی پڑے گی پھر وہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا یہ الیکشن کمیشن پھج جائیں گے یہ چیف الیکشن کمیشن یہ پھج جائیں گے بھائی ساتھ اور اس پہ گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے اگر وہ بولیں گے بھی کہ بھئی وزر آدم صاحب نے بولا تھا ایسے لکھو یا کسی موطربان نے بولا تھا تو بولیں کہ کچھ بولے گا تم لکھ دو گے اس پہ تو یہ پھج جائیں گے بہت مشکل میں آ جائیں گے اور حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں سنامینے کے فیضاباد zero point وغیرہ سب بھرنا شروع ہو گیا اور یہ ابھی 8 بج رہے ہیں 9-10 بجیں گے 12 بجیں گے 2 بجیں گے 3 بجیں گے پورا اسلام آباد بڑھ جائے گا صبح کو اسلام آباد میں صرف لوگ ہوں گے ٹریفک نہیں ہو سکتا جنسوں میں اتنے آ جاتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے پھر پلس پشاور سرط پنجاب پنجاب میں لاہور لاہوری چھوڑے گا نہیں لاہوری لاہوری ہے بھائی وہ 12-13 جگہ پہ انہوں نے نیتیجا شروع کر دیا ہے سن سن نے سندھی کا بیچارے کا کیا حال ہوگا سلاب میں ویسی مار دیا اس کو بیچارہ گو مگر ان کی ہمت ہو تو بیچارے نکلے مگر کراچی میں بہارہ بھی نکلا نہیں بہاریید کا سماعہ کل چھٹی ہے میرے حساب سے کل چھٹی ہے سنہارے فیصل بند ہوگا صدر بند ہوگا بہت ساری چیزیں بند ہوگی ویسے ہی دکانے بہت ساری دودھ کی کمپلیٹ بند ہوگی بہت ساری دکانے بہت ساری دکانے بہت ساری بند ہیں اور پھر پلس یہ کہ جھگڑا بڑے گا اور اگر جھگڑا بڑا تو بہت غلط ہوگا آپ فوراں الیکشن پر چلے جائیں اس لیے کہ الیکشن میں آپ جائیں گے تو آپ تو عمران خان صاحب ہیں بہت ساری دکانے وہ تو بزیراعظم بن نہیں سکتا اس کی پارٹی میں سے کوئی بھی بن جائے وہ بہت الگ ہے وہ پارٹی میں اس کی لیڈر ہیں کوئی کسی بچے کیا کہ ہاتھ پان کے نہیں کھڑا ہوتا سب لیڈر ہیں بہت ساری دکانے بہت ساری اب الیکشن کریں فوراں الیکشن کی ڈیٹ دے دیں کہ جھگڑا نہ ہو جھگڑا ختم ہو جا پرون ورنہ جھگڑا کریں گے تو سدر آوری فلوی جو ہے وہ ہے انہی کے پی ٹی آئی کے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور پانچ ہفتے کے بعد جو ہے